السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہیں ایک مہینے پہتے پاکستان میں چھینے اور آٹے کا شدید بہران ہوا تھا جس کے نتیجے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی منظوری دیتی اس تحقیقاتی رپورٹ کے نتیجے میں وزیراعظم پاکستان نے وفاقی قوینا میں اہم تبدیلیاں کی ہیں وفاقی وزیر خسرو بختہ کا قلمدان تبدیل کر کے اکنامی کفیر کی وزارت سوم دی گئی ہے جبکہ ایمکیو ایم پاکستان کے خالق مقبول صدیقی کا وزیراعظم نے استعفہ منظور کر لیا ہے اور ان کے جگہ ایمکیو ایم کے امین الحق کو تیلی کمیونکیشن کا قلمدان دے دیا گیا ہے فخر امام کو وزارت فورسیکروری کا قلمدان دیا گیا ہے اور بابا روان کی کابینہ میں واپسی ہوئے انہیں وزیراعظم کے پارلیمان امور کا مشیر بنایا گیا ہے دوسری جانب جانگیر ترین نے تحقیقات ریپورٹ کو سیاسی اور ذات پر حملہ قدر دیا ہے چینی بوران کے ذمہ داران کے خداف ایکشن لیے جانے کے بعد جانگیر ترین کو چیئرمین زیر ٹاس فورس کے عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ریپورٹ کے پیچھے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان ہے مجھے ریٹارگر بنانے کے لئے نامکمل ریپورٹ جارے کی گئی ہے امید ہے اب اس ملک میں تبدیلی آئے گی ہے جو بڑے بڑے چھوٹ جو چینی اور آٹے کا بوران پیدا کر کے اپنے ذات کو فائدہ پہنچا دے دیں اب ان کو سزا ملے گی ہے اور پاکستان ترقیقی راہ پر گام دنوں گا انشاءاللہ ویڈیو دیکھنا گا شکریہ اللہ